سب سے پہلے تو ہوا اللذی میں نے ایک حد تک تو بات کر دی وہی وہی ہے اور اسے جوڑ دیا واللہم مطم و نور ہی کے ساتھ جو اپنے نور کو پورا کرے گا یعنی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا لیکن یہ ساری صورتیں سامنے رکھیں یہ جو مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں چلیں ان کو بعد میں سامنے رکھیں سورہ صف کو سامنے رکھیں تو اس کا ہی تو تعریف شروع میں کرایا گیا ہے یعنی وہی ہے جس کی تسلیم میں ہر شہر لگی ہوئی ہے آسمان اور زمین میں اور وہ العزیز ہے زبردست ہے الحکیم ہے حکمت والا ہے وہی ہیں کہ جو اگر تم ایسا کرو کہ جو کہو اس پر عمل نہ کرو تو اس کو بہت بیزار ہوتا ہے وہ اس پر وہی ہے جو محبت کرتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں صفے بند کر جنگ کرتے ہیں وہی ہے کہ جو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اور وہی ہے جو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وہی ہے جس نے تیہ کیا کہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا اور وہی ہے جس نے بیجا محمد الرسول اللہ کو اب یہ ہواللزی کا یہ جوڑ آپ کے سمجھ میں آ گیا یہ تو سورہ صف کے ساتھ جوڑ جڑا اگر یہ جو اس سے پہلے مدنی صورتیں گزر چکی ہیں یعنی اس حصے میں ایک ہے سورہ حدید پھر سورہ مجادلہ ہیں پھر سورہ حشر ہیں پھر سورہ ممتحنہ ہیں اور پانچمی صورت ہے یہ سورہ صف تو سورہ حدید کی پہلی چھے آیات میں اللہ کا ایک تعریف کر آیا گیا ہے وہ کیا تعریف ہیں پہلی آیت تو یہی ہے کہ دوسری آیت کیا ہے وہ بادشاہ ہیں وہی ہیں یعنی جو بادشاہ ہیں وہی جو العزیز اور الحکیم ہیں وہی جس کی تسبیح ارشیہ کر رہی ہیں وہی جو اور وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں بنایا ہے اور پھر اس سب کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا سم مستوال الارش ارش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اہمان صدر میں صدر مملکت کی کرسی پر کون بیٹھتا ہے جو صدر ریاست ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں پرائیم منسٹر کون بنتا ہے جو ملک کا انتظام اور انسرام چلاتا ہے اس بیچارے سے کوئی محکمہ باغی ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا مگر جو العزیز اور حکیم ہو تو اس کی بادشاہی جس زور سے چر رہے ہوگی اس کے آگے کون چون کر سکتا ہے کون ہنگی پھنگی کر سکتا ہے کون سازش کر سکتا ہے کون دائیں بائیں ہو سکتا ہے اسی کے آگے سب کے سب فرمبردار ہیں سب نے گردن اس کے آگے جھکائی ہے اسی کے آگے سجدہ ریز ہیں اطاق گزار ہیں سر بسجود ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ساری کی ساری مخلوق یہ ہے بادشاہ یہ ہے عرش پر متمکن ہونا حکومت اپنے ہاتھ میں رہنا دیکھیں عرش کا جب لفظات ہے تو ہمیں تو وہ بادشاہوں کا عرشی معلوم ہے ہم نے آسمان کبھی ایک عرش بنایا اللہ کو بھی اس عرش پر چڑھایا پھر ادھر چکا علم کر کے بٹھایا دعا بھی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ لائٹ سپیڈ سے زیادہ ٹریول کرے گی تیز تو پھر اس تک پہنچے گی یہ خرمو سال کے نوری سالوں کے فاصلے کیسے تیہ ہوں گے کیوں وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں پہ آزاد گھوٹ پھر رہے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہ ہی ہوتے ہو وہ اللہ والاکھر والظاہر والباطن کا کیا بنے گا واللہ فی السماوات وفی الارض کا کیا بنے گا وآسمنوں میں بھی اور زمین میں بھی اس کا کیا کرو گے اور عرش تو آپ نے اوپر بنا دیا اس کی وہ جو کرسی ہیں جو آسمانوں اور زمین تک پھیلی ہوئی ہے وسیع کرسی سماوات واللہ اس کو کیلئے بٹھاؤ رہے ہیں تو جیسے انسانی جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے ایسے اس کی حکومت پورے آسمانوں اور زمین کے اوپر کائیں گے وہ بیٹھ کے لا تعلق نہیں ہو گیا اس کا عمر جاری ہے یہ ہے جس کی یہ صفات ہیں